موسیقی موسیقی نمستے میں ہوں سوریش کماری کلب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیو جین ٹپس دیکھے کوئی مانے یا نہ مانے پر اس وقت دو طرح کے لوگ خوداگن جانے کی دوڑ میں سامیل ہیں ایک وے جو انہوں نے پسو پکشیوں کو سممان نہیں دیا اور دوسرے وے جو مانو تکو مجھب کے آئینے سے دیکھتے ہیں چین کے بعد ایران اور اٹلی کے باجے سب سے زیادہ بجے ہیں یہ وہی ملک ہے جہاں امید سے زیادہ کیر برپراہ ہے پاکستان میں ماملے تیجی سے پڑھتے جا رہے ہیں اور اس بیماری کا اگلہ سب سے بڑا کیندر یہی مدرسہ ملک ہونے جا رہا ہے مگر اسی بیچ اسی پاکستان کے گہرے یار ترکی کے پھرکی بھی اُلٹی دیسہ میں گھومنے لگی ہے مگلوار کے دن یہاں پر بھی ایک ویکتی ہورو کی خوج میں نکل گیا جس کے بعد ترکی سرکار کے آتھپاؤں پھول گئے ہیں مطلب ترکی میں جستے جسے یا گھاتنگ سکرمن پھیل رہا ہے اس نے ترکی سرکار کے ہوسٹوں اڑائی ہیں پاکستان کی بیچینی بھی بڑھا دی ہے دراصل پاکستان اپنے سمیتر دیش سے بھیگ کی بڑی امید لگا رہا تھا لیکن پچھلے خبتے میں یہاں سنکربیت لوگوں کی تعداد پہلے دو سے بڑھ کر سیتالیس ہوئی پھر اگلے دن ہی یہ سنکھیا تھانوے پر پہنچ گئی آسنگ کا ویکت کی جاری ہے کہ اس دیس میں حالات کافی گمبیر ہونے والے ہیں یہاں یہ روگ آکاس بیل کی طرح وستار کر رہا ہے پر ماملہ یہاں تک نہیں ہے ترکی کے ہیلتھ مینسٹر فارٹین کوکا نے کہا ہے کہ ان کے دیش میں یہ وائرس پھیلانے میں چین اور پاکستان جنمیوار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہلا کیس چینی کرمچاری سے مرتق میں پہنچا تھا پھر پاکستان سے کھلے راستے کی وجہ سے ان کا دیش بھی اس کی چپیٹ میں آ گیا پاکستان میں بدال سواست سویدھاؤں کے کارن کچھ پاکستانی فروری کی شروعات میں ان کے دیش میں عوید روپ سے پرویش کر گئی جس کی وجہ سے یہاں تیجی سے سکرمان پھیلا ہے بڑی بات یہ ہے کہ رات دین کان پھولو بھمبو کو تورکی نے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے ساتھی نماز بڑھنے پر بھی پرتیبند لگا دیا ہے جس کے بعد یہاں اس تھیتی کو کابو کرنے کا پریاس کیے جا رہے ہیں راشت پتی ایردوگر نے پرساسن کو آدیش دیئے ہیں کہ جتنے پاکستانی آوید روپ سے تورکی کی شیما میں گھوسے ہیں انہیں پکڑ کر ترنت پاکستان کو سوپا جائے اسی بیچ تورکی نے پاکستانی گھوسپیٹیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی سبی سیمایں کل بند کرنے کی گھوسنا کر دی تورکی دوارہ اٹھائے گئے قدم کو دیری سے لیا جانا والا فیصلہ بتایا جا رہا ہے تورکی کی ایک گیر سرکاری سستہ نے کہا ہے کہ پچھلے 20 دنوں کے بھیتر کم سے کم 435 پاکستانی آوید روپ سے تورکی میں گھوسپیٹ کر چکے ہیں آسن کا ویکتھ کی جاری ہے اس میں کئی لوگ سنکرمیت ہو سکتے ہیں ان پاکستانیوں دوارہ یہ گھوسپیٹ سمندر کے راستے کی گئی ہے جس کے بعد تورکی پرساسن چوکس ہو گیا ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ تورکی نے بھارت سے بات کر کے سیعیو کی اپیل کی ہے بھارت کی موڈی سرکار نے ابھی تک اس روک کو نیانتید کر کے دنیا میں اپنا لوہا منوائیا ہے تورکی نے کہا ہے کہ وہ موڈی دوارہ جی 20 بیٹھک کا سمرتھن کرتا ہے اور موڈی سے ساتھ کی امید رکھتا ہے تورکی نے کہا ہے کہ بھارت کے پی ایم کا جی 20 کے سدیس سے دیسوں کی چرچہ کا پرستاو سرانیا ہے گور طلب ہے کہ جی 20 کے بھی سدیس سے دیسوں میں تورکی بھی سامیل ہے حالت یہ ہے کہ راچپتی ایردوگان اب کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت آپ سی متبید بھلا کر مل کر کام کرنے کا ہے اس سمیں بھارت بڑی بھومی کا نبا سکتا ہے کیونکہ سیمیت سنسادنوں کے باوجود بھارت اس روگ سے آسانی سے نپٹ رہا ہے جبکہ اس کے اُلٹ پاکستان کو لے کر تورکی کی نگائے فلال ٹیڈی ہو چکی ہے اپنے دیش میں اس بیماری کو پھیلانے کی جمعیداری پاکستان پر تھوپ کر اس نے عمران کی ٹینسن بڑھا دی ہے بتایا جاتا ہے کہ تورکی نے بھارت سے بڑی ماترہ میں ماسک اور سینیٹائزر بھیجنے کی اپیل کی ہے حالکہ بھارت سرکار پچھلے مہینے ہی ان وستو کے نیریات کو بین کر چکی ہے مگر مانا جا رہا ہے بھارت ماسکی ایک خیپ تورکی کو بھیج سکتا ہے یہ سمان سرکار کی طرف سے مدد کی طور پر تورکی کو بھیجا جائے گا گور طلب ہے کہ موڈی سرکار نے کہا ہے کہ وہ ایک کشی بھی دیش کے ساتھ آپ سیمت بھیج کو بھلا کر کام کرنے کو تیار ہے اس لیے اسے اسی گھوشنا کا ایک حصہ مانا جا رہا ہے اس وقت تورکی میں ماسک اور سینیٹائزر کی بھاری کنلت ہے یوروپ میں کوٹن پر ڈوکٹ زیادہ تر دکشین ایشیا سے نیریات ہوتے ہیں خاص طور سے بھارت اور چین سرجیکل اپکرانوں اور ماسک کے بڑے نیریاتک ہیں اس لیے یوروپ کے ادکتر دیش بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں تورکی کو اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ ستمبر 2019 سے کس میر مددے کو لے کر دونوں دیشوں کے مطبید کا کھامی آ جا کہیں اس کی جنتہ کو نہ بھوکت نہ پڑ جائے سمبھوت ہے مدرسہ جماعت کا یہ نیتہ گرگٹ کے روپ میں اوتریت ہو گیا ہے مطلب اللہ اللہ کی جگہ موڈی موڈی کا رٹہ لگایا جا رہا ہے آسا ہے دوستو ویڈیو پسند آگا آپ سے شگر بیٹھ ہوگی تب تک کے لیے انمتی دیجئے جائے جواد جائے کسان جائے ہند ونڈے ماترم